موسیقی 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 کا تعلق ہے تو تمہارے لشکر کی وہ صفے جنہوں نے دشمن پر پہلے حمل آور ہونا ہے یعنی لشکر کی اگلی صفے وہ پچھلی طرف ہوگی اور جن لشکروں نے پچھلی صفوں میں جنگ کرنا ہے وہ تمہارے لشکر کی اگلی طرف ہوں گے تم خود اپنے لشکر کے پیچھے رہو گے جہاں تک میرے حصے کا تعلق ہے تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میرا حصہ درمیان میں ہوگا میں اپنے لشکر کے نہ بیچ میں نہ آگے نہ پیچھے رہوں گا بلکہ اپنے لشکر کی بائی طرف رہوں گا اور میرے لشکر کی وہ صفے جنہوں نے آگے رہ کر جنگ کی ابتدا کرنی ہے وہ بھی بائی طرف ہوں گی پیچھے رہنے والی صفے بائیں حصے میں ہوگی جب دشمن ہم پر حملہ ور ہوگا تو ہمارا طریقہ کار کچھ اس طرح ہوگا کہ دشمن کے سامنے پہلے صرف کراکوش اپنے حصے کے ساتھ ٹکرائے گا جاریت اختیار نہیں کرے گا اپنے آپ کو دفاع تک محدود رکھے گا اور دشمن کو اپنے سامنے روکے گا نہ اپنے لشکر میں گھسنے دے گا دائم بائی سے آگے بڑھنے دے گا سرائم میرے بھائی جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ تم اپنے لشکر کے پیچھے رہو گے تمہاری وہ صفحے جنہوں نے آگے رہنا ہے وہ بھی تمہارے ساتھ لشکر کے پچھلے حصے میں رہیں گی جبکہ تلائے گھر اور مخبر بتا چکے ہیں کہ برکی کلیسہ پشت کی جانب سملاور ہوگی جب وہ ایسا کرے تو تم اس سے ٹھکرانا کراکوش کی طرح تم بھی جاریت اختیار مت کرنا اور اپنے آپ کو دفاع تک محدود رکھنا برکی کلیسہ کے ہم لوگوں کو روکے رکھنا جس طرح کراکوش ٹیمپلر کو اپنے لشکر میں گھسنے نہ دے گا اس طرح تم بھی برکی کلیسہ کو اپنے لشکر کے اندر گھسنے مت دینا بس روکے رکھنا اس کے بعد میرے کام کی ابتدا ہو جائے گی ظاہر ہے جب ٹیمپلر کراکوش کے ساتھ اور برکی کلیسہ پشت کی جانب سے تمہارے ساتھ مصروف جنگ ہوگی تو میں فارغ ہو جاؤں گا میں بھائی جانب سے مڑو گا اور جب مڑو گا تو میرا لشکر میرے پیچھ پیچھے ہوگا میں ٹیمپلر کا رکھ نہیں کروں گا سرائم میں تمہارے طرف آوں گا اور کلیسہ کے پہلو پر حملہ ور ہوں گا مجھے امید ہے کہ تھوڑی دیر کی جنگ میں ہی برکی کلیسہ کو پسپا کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا اور برکی کلیسہ بھاگ کر ٹیمپلر کی طرف جائے گی سامنے کی طرف سے ٹیمپلر برکی کلیسہ کی مدد کیلئے نہیں پہنچ پائیں گے اس لیے کہ کراکوشنی نے اپنے سامنے میں صورت رکھا ہوگا اگر برکی کلیسہ بہت زیادہ جعباز بھی ہوئی اس کے لشکر کی تعداد زیادہ بھی ہوئی اور اسے پسپا نہ ہونا چاہا تب بھی میرے خداوند کو منظور ہوا تو میں اسے ایسا کرنے پر مجبور کر دوں گا جب برکی کلیسہ پسپا ہونے کے بعد بھاگ کر اپنے لشکر کی حصے کے ساتھ ٹیمپلر سے جا ملتی ہے تو میں اس کے پیچھے رہوں گا اس موقع پر سرائم تمہارا کام یہ ہوگا کہ تم اپنے لشکر کے ساتھ مڑو بڑی استواری بڑی تنظیم کے ساتھ بائیں طرف سے نکلتے ہوئے ٹیمپلر کے پہلو کی طرف لاوہ ہو جاؤ میں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ برکی کلیسہ کو دائی طرف سے بھگا کر ٹیمپلر کی طرف سے جانے کی کوشش کرو اب صورتحال کچھ اس طرح ظاہر ہوگی سنو سرائم سامنے کی طرف سے پہلے ہی ٹیمپلر کے ساتھ کراکوش مصروف جنگ ہوگا میں تم سے یہ کہوں گا کہ کراکوش جنگ کا بہترین اور وسیع تجربہ رکھتا ہے اور ٹیمپلر کتنے بہادر کتنے جعباز کیوں نہ ہو کراکوش میرے خدا بننے چاہا تو ایسے ہی ان کے سامنے جمعے گا جیسے کھولتے بہر کے سامنے آہنی چٹانے میرے عزیز جب برکے کلیسہ بھاگ کر ٹیمپلر سے ملے گی تو میں اس کے پیچھے سامنے آور ہو جاؤں گا ظاہرت جب برکے کلیسہ ٹیمپلر میں شامل ہوگی تو اس وقت تک ان کے لشکر میں ایک حلچل اور افرہ تفری برپا ہوگی اس حلچل اور افرہ تفری سے میں فائدہ اٹھاؤں گا ٹیمپلر اور برکے کلیسہ کے اندر گھوستے ہوئے ان کے اندر ایک پسپائی اور بے حوصلگی کی کیفیت برپا کرنے کی کوشش کروں گا سوریم بن تریک تم بائی جانید سے حملہور ہونا اور دشمن کے پہلو پر بھرپور زر لگانا حملہور ہونے کے لئے راستے میں جو ہم نے قرآنی آیات آپس میں تیہ کر لی ہیں انہی کے نارے بلند کیا جائیں گے اور وہی ہمارے لئے حوصلے بلند رکھنے کا ایک ذریعہ ہوں گے میرے عزیزو اس سلسلے میں تم دونوں مزید کوئی وضاحت چاہتے ہو کہو احمد بن سعید جب خاموش ہوا تو کراکوش اور سوریم بن تریک نے تھوڑی دیر تک آپس میں سلا مشورہ کیا اس کے بعد وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور احمد بن سعید کو مخاطب کیا اے امیر جو کچھ آپ نے کہا ایسا ہی ہوگا اس پر نسکراتے ہو احمد بن سعید اٹھ کر کھڑا ہوا تینوں لشکر کی طرف گئے پھر انہوں نے اپنا پڑاو ختم کرنے کے بعد دریائے آنا کو عبور کرنا شروع کر دیا دریائے آنا کو عبور کرنے کے بعد احمد بن سعید اپنے لشکر کے ساتھ جب زلاقہ کے میدانوں میں داخل ہوا تو ایک خونی انقلاب ایک اندھا طوفا کھڑا ہوا اچانک سامنے کی طرف سے ٹیمپلور کا لشکر نمدار ہوا اور وہ احمد بن سعید کے لشکر پر کالی صدیوں کے گمشودہ اہد میں کھوکلی آوازوں کے انترکس کرتی ہوئی حوص کی توالت کی طرح ٹوٹ پڑا تھا احمد بن سعید کے لشکر کی جنگیں ترطیب وہی رہی جو اس نے پہلے سے کراکوش اور سرہمین تریک کو سمجھا رکھی تھی ٹیمپلورز کے اسمبلوں کو بڑی جانی ساری اور بڑی ہمت اور جورتمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کراکوش نے روک دیا تھا ابھی جنگ تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ دوسری مصیبت اٹھڑی ہوئی پوشت کی جانب سے اچانک برکے کلیس اپنے لشکر کے ساتھ نمدار ہوئی عجیب سے انداز میں نعرے بلند کردی پوشت کی طرف سے ظلمتوں کے نزول و ہلکے زندار میں شوری دہ آہو بکا کرتی مرسیہ خانوں کی طرح ٹوپڑی تھی برکے کلیس اپنے لشکر کے سامنے سرہمین تریک نے روک دیا تھا اب صورتحال یہ تھی کہ سامنے کی طرف سے کراکوش ٹیمپلورز کو حملے کو روکے ہوئے تھا پوشت کی جانب سے برکے کلیس اپنے لشکر کے سامنے مخصوصی اشارہ دیا اور کوئی آواز اس نے پیدا نہیں کی بیچ پر سے وہ اپنے لشکر کو لے کر نکلا بائیں جانی مورا پشکی طرح بڑھا برکے کلیس اپنے لشکر کے آگے آکر کھڑا ہوا اچانک بلند آواز میں چلا تو احمد بن سعید نے پکارا تھا اللہ واحد القحار اس کی اس پکار کے جواب میں دونوں لشکر نے زوردار انداز میں تکبیل بلند کی پھر اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ احمد بن سعید برکے کلیس اپنے لشکر پر ٹوٹ پڑا تھا لمحوں کے اندر احمد بن سعید نے دشمن کی حیوانی طلب کو شیری گرم سکول میں بدلنا شروع کر دیا تھا جس وقت آیات قرآنی کا نعرہ بلند کرتے ہیں احمد بن سعید برکے کلیس اپنے لشکر پر حملہ آور ہوا تھا اس وقت شلب کے قلعہ دار سرائم بن تریک نے بھی اپنے کام کی ابتدا کی احمد بن سعید کے نعرہ کے جواب میں اس نے بلند آواز میں اپنا نعرہ بلند کیا ہوا خیر الحاکمین اس کے اس نعرہ کے جواب میں اس کے لشکر نے بھی اللہ اکبر کی صدایں بلند کی پھر سرائم بن تریک دفاع کو تر کرتا ہوا جاریت پر اترا اور برکے کلیس اپنے لشکر پر وہ ذہنی رفتوں اور اعتمادوں اشتیاق کی پستو مضمحل کر دینے والے زرد مٹی کے غبار کی طرح ملاور ہو گیا تھا اپنے ان حملوں میں شلپ کے قلعہ دار نے دشمن کے چہروں کو ازردہ بدنوں کو خستہ ماندہ کر دینے والی کف اڑاتی موجوں کا سما باندھ کر رکھ دیا تھا اپنے لشکر کے سامنے ٹیمپلر گھملوں کو روکنے ہوئے ایک کراکوش کی باری تھی سرائم بن تریک کے بعد اس نے بھی بلند آواز میں اپنا نعرہ بلند کیا ارحم الراہی مین اس کے ساتھ ہی کراکوش نے بھی دفاع کا لبادہ اتار پھینکا اور جاہریت کی ریدہ اس نے اوڑ لی ساتھی اس انداز سے اس نے دشمن پر حملہ ہونا شروع کیا تھا کہ حیات کے پردے میں موت رکس کرنے لگی بڑی تیزی کے ساتھ کراکوش نے طوفانی تلاتم بھر دینے والے آتیش و آہن کے سلاب کی طرح حملہ ہونا شروع کر دیا تھا زلاقہ کے میدان میں جنگ غم حیات کی تلخیاں چار سو ناچھوٹی تھی پوشت کی جانب سے برکے کلیسہ نے بڑی حیمت اور جرتبندی کا مظاہرہ کرتے ہو سورہ احمد بن تریک پر حملہ کیا تھا اور وہ اندازہ لگائے ہوئے تھی کہ مسلمان زیادہ دیر اس کے سامنے نہ ٹھہر سکیں گے لیکن جب پوشت کی جانب سے احمد بن سعید نے اس پر جان لے وہ حملے شروع کر دیے تب برکے کلیسہ کے لشکروں میں بددری پھیلنا شروع ہو گئی جبکہ احمد بن سعید کے لشکروں میں بڑی تیزی کے ساتھ فتح کے قریب ہونے کے جذبے بکھرے تھے جلدی احمد بن سعید نے اپنے سامنے برکے کلیسہ کے قدم اکھار کر رکھ دیے برکے کلیسہ بھاگنے پر مجبور ہوئی اپنے لشکر کو سمیٹا اور احمد بن سعید کے لشکر کے سامنے جنگ میں مصروف ٹیمپلورٹ کی طرف بھاگی احمد بن سعید اپنے لشکر کے ساتھ برکے کلیسہ کے پیچھے لگ گیا تھا جو ہی برکے کلیسہ نے جنگ سے مو موڑا اور احمد بن سعید اس کے پیچھے لگا سنرہ میں تریک نے بھی لشکر کی حییت کو بدلا بائیں طرف سے بل کھاتے وہ بھی اب آگے بڑھنے لگا تھا برکے کلیسہ اپنے لشکر کے ساتھ بھاگتی جب ٹیمپلورٹ کے لشکر میں شامل ہوئی تو اس کے پیچھے ہی احمد بن سعید جڑ اکھار دیوالی طوفانوں کی طرح ٹیمپلورٹ کے لشکر میں داخل ہو گیا تھا جو ٹیمپلورٹ اس کے سامنے آئے خون میں نہاتا چلا گیا تھا یوں احمد بن سعید نے بڑی تیزی کے ساتھ برکے کلیسہ ہی نہیں ٹیمپلورٹ کے لشکر کی تعداد بھی کم کرنا شروع کر دی تھی اہنیس موقع پر دوسری جانب سے سوریم بن تریک نے ہم لاور ہو کر دشمن کے لشکر پر لرزش تاری کرنا شروع کر دی تھی ٹیمپلورٹ جو اپنے آپ کو ناقابل تسخیخ خیال کرتے تھے برکے کلیسوس کے لشکری جو ماضی میں کامیابیاں حاصل کرنے کے بعد اپنے آپ کو آہنی چٹان سمجھ ہوئے تھے اب سری میدانیں جنگ کے اندر ظلمتوں میں بھٹکتے نقوش کی طرح اپنے لئے پناہ گاہی تلاش کرنے کے لئے کوشش کرنے لگے تھے ان کے چاروں طرف اکبے کلی ویرانی ویشت اور کربسہ برپا ہو گیا تھا احمد بن سعید کراکوش اور سوریم بن تریک ہم لوگ کے سامنے وہ ایسا محسوس کر رہے تھے جیسے مسلمانوں نے ان کے سامنے خانہ بدوش، ہواوں کو اپنا اسیر، آسمان کو اپنا زیر پا اور زمین کو اپنی جولان گاہوں کی تنابے بنانے کا ارادہ عزم کر لیا ہو جس وقت احمد بن سعید کراکوش اور سوریم بن تریک دشمن پر پوری طرح چھاتے اور پھیلتے جا رہے تھے ان کے سامنے ٹیمپلرز اور برکے کلیسہ کے لشکری چھپنے بھاگنے اور پسپا ہونے کی راہیں تلاش کر رہے تھے اسی وقت دائی جانب سے کچھ مسلح جوانوں کا گھروہ نمدار ہوا اور بڑے خوخار انداز میں بلند آوازوں میں تکویریں بلند کرتا وہ گھروہ برکے کلیسہ اور ٹیمپلرز اور برکے کلیسہ کے ستائے ہوئے تھے اور ان علاقوں میں چھپتے بھیرتے تھے اور ان تکام لینے کی جستجو میں تھے انہوں نے اس موقع کو گھنیمت جانا اور اکٹھے ہو کر انہوں نے دشمن پر حملہ کر دیا ان لوگوں پر چونکہ ٹیمپلرز اور برکے کلیسہ نے مظالم کیے تھے ان کے خاندان کے افراد کو قتل کیا تھا انہیں ان کی سرزمینوں سے اور باغات سے ان کی اجازات سے محروم کیا تھا لہٰذا وہ عجیب سے انداز میں حملہ ور ہوئے تھے ان کی پھیلتی پیاس کی طرح وہ دشمن کے اندر پھیلنے لگے تھے منزل کی جستجو کرتے ریکزاروں اور قربت میں قیامت خیز دوریاں پیدا کرنے والے طوفانوں کی طرح دشمن کے اندر بڑھتے چلے گئے تھے ٹیمپلرز اور برکے کلیسہ کے لشکری کا حالت پہلے ہی ایمد بن سعید کے سامنے لمحوں کے سوگو تاریخ خواہشوں کے آشوب جیسی ہو رہی تھی اب جو ان رضاکاروں نے بھی حملہ کر دیا تو ان کی حالت موت سے بڑھ کر عذیت ناکر حجر کی بے رنگ دھول جیسی ہونا شروع ہو گئی تھی وہ یہ خیال کرنے لگے تھے کہ مسلمانوں کو کہیں سے کمک پہنچ گئی ہے بس یہ خیال کرنا تھا کہ ان کے حسنے پست ہو گئے پھر اندر ہی اندر خزر خزر ہونا شروع ہو گئے اگلی صفحے پیچھ اٹھنا شروع ہو گئی ایک افرہ تفریح برپا ہوئی اس کے بعد ٹیمپلر کا سرداد کاریون اور برکے کلیسہ دونوں اپنے لشکروں کو لے کر بھاگ کھڑے ہوئے بھاگتے وقت دونوں کا خیال تھا کہ حملہور جو انہیں اجنبی لگے تھے ان کا تعقوب نہیں کریں گے لیکن یہ ان کی بھول ان کا دھوکہ ان کی غلط فہمی تھی جو ہی کاریون اور برکے کلیسہ شکست کھا کر بھاگے احمد بن سید نے پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اپنے لشکروں کو تعقوب کرنے کا حکم دے دیا تھا یہ حکم ملنا تھا کہ مسلمان مجاہد اکس در اکس حیرت کھڑی کرتے مرک کے آدشی کھیل اور کرچی کرچی کر دینے والی انقلابی سزاؤں کی طرح کاریون اور برکے کلیسہ کے پیچھے پڑ گئے تھے زلاقہ کے جن میدانوں میں چند برس پہلے اسلام کے رجل عظیم اور بتل عظیم یوسف بن تاشفین نے دشمن کو بترین شکست دی تھی انہی میدانوں میں احمد بن سعید کراکوش اور سرائم بن تریک نے ٹیمپلر کے سربراہ کاریون اور برکے کلیسہ کو بترین شکست دے کر بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا کچھ دور تک یہ تعقوب جاری رہا جب احمد بن سعید نے دیکھا کہ اگر مزید تعقوب کیا گیا تو دشمن کے علاقے میں ان کے لئے خطرات بھی اٹھڑے ہو سکتے ہیں تو وہ مڑا اور میدان جنگ میں آیا جو اشیاء دشمن چھوڑ بھاگا تھا ان پر قبضہ کر لیا ابھی اپنے لشکر کے لئے کوئی حکم جاری کرنے ہی والا تھا کہ ایک ڈھلتی عمر کا بارے شخص احمد بن سعید کے قریب آیا بڑی تیزی سے آگے بڑھا رکاب میں جمع اس کے دائیں پاؤں کو جوتو سمیت اس اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور بڑی تیزی اس نے کئی بوسے دے ڈالے اس موقع پر احمد بن سعید اپنے پاؤں کو کھینچنا چاہتا تھا لیکن اس کی گریفت کافی مضبوط تھی بوسہ دینے کے بعد وہ پیچھے اٹھا پھر احمد بن سعید کو مخاطب کرتے وہ کہہ رہا تھا میرے عزیز میں نہیں جانتا آپ کون ہیں کن سرزمینوں کی طرف سے آئے ہیں کس کے بھیجے ہوئے ہیں میں تو صرف اتنا جانتا کہ ان شکستہ سرزمینوں کے اندر اور ان لوٹے بوٹے لوگوں میں آپ ایک وشتہ صفت مجاہد بن کر نموداد ہوئے ہیں ان بھولے بھٹکے لوگوں کی آرزو مند آکھیں ان کے بشار طلب دے لی ان کی دعاوں کے لیے اٹھے میں بے سمر ہاتھ یقیناً آپ جیسے مجاہدوں کے منتظر تھے ان کے بسیرے اجار دیے گئے تھے کوئی ان کا پشتی بان نہیں تھا ان بیچاروں کی حالت شاخر زیتون پر بیٹھی خاموش اور بے بس فاختہ جیسی تھی دشمن کی نصر تحزیب کے سامنے ان کے لیے کوئی آدرش اور مقصد کی بیکلی کا کوئی لمحہ نہ تھا آپ اس معصوم دھرتی کے افکار کی ہر رکی ری و بطن کی مانگ کا تارہ کوہستانوں کا جھومر ثابت ہوئے ہیں ان سرزمینوں کے یہ لہلہاتے کھیت سبز جنگل سرکشیدہ چوٹیاں گاتے چشمے بہت امرت دھارے چلتی اور بلکھاتی نتیاں تائروں کی ٹولیاں خدا قسم آپ کی کسی بینکی بھی کی منتظر تھی اور اب یہ صدا آپ کی حق میں دعائیں دے رہی ہیں میرے عزیز میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے ان سرزمینوں کا روح کیا میں آپ جیسے اجولوں کے رسول بن کر نمودار ہونے والے مجاہدوں کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں آپ نے ان میدانوں کے اندر جہاں چند برس پہلے یوسر منتاش پین نے فتوحات کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا دشمن کو بطرین شکستی میرے عزیز میں آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ نے گونگے خوابوں اندھی تعبیروں کے اس مشیط کے عزم و حمد کے پیکر بن کر مسلمانوں کی بیبسی کو ان کی کامرانی اور فوضمندی میں تبدیل کیا ہے یہاں تک کہنے کے بعد وہ شخص خاموش ہو گیا جب تک وہ بولتا رہا احمد بن سعید کراکوش اور سنین بن تریک بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتے رہے جب وہ خاموش ہوا تو احمد بن سعید تڑپ کر رہ گیا اس نے دیکھا کہ اس شخص کے آنکھوں سے انسو روما ہو گئے تھے تھوڑے دیر تک وہ ضبط کرتا رہا اس کے بعد اپنے انگوچے سے اس نے اپنے آنکھیں صاف کی اور احمد بن سعید کی طرف دیکھتے اس نے پھر مخاطب کیا میرے عزیز ہم وہ رضاکار ہیں جو ان سرزمینوں کے اندر ادھر در بھٹکتے پھر رہے تھے اور کسی موقع کی تلاش میں تھے کہ دشمن سے انتقام لے اس پر ضرب کاری لگائیں ہمیں امید تھی کہ یاکوب المنصور ہماری بیبسی کی خبر سن کر ضرور ان سرزمینوں کا رخ کرے گا اور وہ ادھر آئے گا تو اس کے لشکل میں شامل ہو کر اور ہم دشمن پر ثابت کریں گے کہ اگر وہ ہماری سرزمینوں کے اندر شکاست و ریخت کا کھیل کھیل سکتا ہے تو ایسا ہی کھیل اس کے خلاب بھی کھیلا جا سکتا ہے میرے اجنبی محترم کیا آپ یہ نہ بتائیں گے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں آپ کون ہے کس نے آپ کو ان سرزمینوں کے اندر بھیجا ہے اور آپ کی میری ملت کے اندر کیا حیثیت ہے احمد بن سعید نے بڑے غور سے ایک بار پھر اشارس کے تر دیکھا پھر بڑی آجزی اور انکساری میں بول پڑا میرے بزرگ میں نہ اجنبی ہوں نہ محترم آپ ہی کی ملت آپ ہی کی قوم کا ایک حصہ ہو مجھے ان سرزمینوں میں یعقوب المنصور نے بھیجا ہے احمد بن سعید کے اس انکشاپ پر اس کے چہرے پر مسکرہ نمودار ہوئی اس کے بعد اس نے پھر پوچھ لیا کیا میں جان سکتا ہوں کہ امیر یعقوب المنصور کے لشکر میں آپ کی حیثیت کیا ہے اس سوال پر احمد بن سعید کے چہرے پر تبصم نمودار ہوا ہاتھ آگے بڑا تو اس نے اس شخص کا شانہ تھپ تپایا پھر بول پڑا میری کوئی حیثت نہیں کیوں جانو میں امیر یعقوب کے لشکر میں سب سے ادنہ ہوں اس شخص نے لمحہ پر کے لئے تصیفی انداز میں احمد بن سعید طرف دیکھا پھر ہلکہ ہلکہ تبصم میں بول اٹھا میری ملت کے شیر دل فرزن اگر ادنہ کا یہ کمال ہے تو آلہ کا کیا جمال ہوگا اس شخص کے جواب میں احمد بن سعید نے ہلکہ سا کہکا لگایا آلہ تو میرے خداوند قدوس کی ذات ہے ہم تو سب اس کے ادنہ غلام ہیں اور کوئی بھی کام لینے کے لئے وہ اپنے جیسے وہ اپنے جس غلام کو چاہے انتخاب کرتا ہے شاید قدرت نے اس کام کی تکمیل کے لئے میرا ہی انتخاب کیا تھا میں اپنے خداوند قدوس کا لاکھ شکوزہ اور ممنون ہوں کہ میں یہ معمولی سا کارنامہ سر کرنے میں کامیاب ہوا آپ نے تھوڑے در پہلے بتایا تھا کہ آپ کا تعلق ان رضاکاروں سے ہے جو ان سرزمینوں میں بھٹکتے ہوئے اس انتظار میں تھے کہ دشمن سے انتقام لے میرے حزیز کیا بتا سکتے ہیں کہ جو رضاکار آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان میں کوئی حشام بن ادریس بھی ہے اس شخص نے چونکتے ہوئے سے انداز میں امدن سعید کی طرح پھر کیا اٹھا ہاں ہماری گروہ کے اندر ہے شام بن ادریس نام کے ایک نوجوان ہے اور اس کا تعلق ان سرزمینوں سے ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں اس کا باپ اور ماں اور بہن اشبیلہ کی نواہ میں اپنے چچا کی بستی کی ترجید کر چکے ہیں تاہم وہ ہمارے گروہ میں شامل ہے اگر آپ اس سے ملنا چاہے تو میں اسے بلا کر لاسکتا ہوں جواب میں امدن سعید مسکر آیا مجھ سے کچھ نہ بولا تاہم اسے اس بات میں گردن ہلا دی وہ شخص پیچھے ہٹ گیا تھوڑے دیر بعد اس شخص کے ساتھ ایک اور نوجوان آیا اسے دیکھتے ہیں امد بن سعید کراکوش سوراہ بن تریک اپنے گھڑوں سے اتر گئے امد بن سعید نے آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کیا پھر کراکوش اور سوراہ بن تریک اس سے مصافحہ کر رہے تھے اس کے بعد امد بن سعید نے آنے والے نوجوان کو مخاطب کیا میرے بھائی کیا تمہارا نام ہشام بن ادریس ہے آپ کا اندازہ درست ہے میں ہی ہشام بن ادریس ہوں ہر کسی مسکراہت میں اس نوجوان نے کہا تھا اگر تمہارا نام ہشام بن ادریس ہے تو وقت ضائع مت کرو ابھی اسی وقت یہاں سے اپنے چچا عدی بن یوجان کی بستی مورا کی طرف روانہ ہو جاؤ وہاں تمہارے ماں باپ تمہارا بہن تمہاری امزاد بہنیں بڑی بیچینی سے تمہاری منتظر ہیں انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ تم زندہ ہو یعنی علاقوں میں کام آ چکے ہو میں ان سے وعدہ کر کے آئے تھا کہ اگر تم مجھے ملو گے تو میں فوراں تمہیں ان سرزمینوں کی طرف روانہ کر دوں گا جس وقت میں وہاں سے روانہ ہو رہا تھا تمہاری بہن غریتہ نے بڑے دکھ بڑے غم میں کہا تھا کہ ہم اس کے بھائی کو تلاش کریں میرے عزیز جا فوراں یہاں سے رخصت ہو کر اپنے ماں باپ اور اپنی بہن کی خدمت میں حاضر ہو میں سمجھتا ہوں اگر تم اشبیلیہ کی نواہ میں اپنے ماں باپ اپنی بہن اپنی ام اپنی خالہ کے دل میں سکون بن کر رہتے ہو تو ہی جانو تم یہاں کی انہیں رضاکاروں کا کردار ادا کر رہے ہو اس کے بعد مختصی سے الفاظ میں احمد بن سعید نے اس کے باپ اس کی بہن اس کے چچا سے ان سے باغ میں ملاقات کا ذکر کر دیا احمد بن سعید جب خاموش ہوا تو ہشام بن ادریس نے پہلے اس کے شکر ادا کیا وہ مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ احمد بن سعید بھی بول پڑا اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو نقدی چاہے ہم تمہیں دیتے ہیں لیکن فوراں یہاں سے پوچھ کر جاؤ تمہارے ماں باپ تمہاری بہن بڑی بھی چینج سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں یا امیر آپ نے بڑے ہولناک انداز پر ٹیمپلر اور برکے کلیسہ کو شکست دی ہے آپ کا آئندہ لاحی عمل کیا ہوگا ہشام بن ادریس نے بڑے شوک سے احمد بن سعید تر دیکھتے پوچھا میں یہاں سے کوچھ کروں گا دشمن کے پراؤ سے ملنے والی ہر چیز کو سمیٹھنے کے بعد دریا کے اس پار اپنے لشکر کے ساتھ پراؤ کرلوں گا کچھ عرصہ تک یہی روکا رہوں گا اس احتیاط کے تحت کہ اگر اپنی شکست کا انتقام لینے کے لیے ٹیمپلرز کے سردار کاریون یا برکے کلیسہ نے مزید کوئی قدم اٹھانا چاہا تو میں ان کی راہ روک سکوں میں ابھی تھوڑی دیر تک یہاں سے کوچھ کر جاؤں گا احمد بن سعید کی اس گھتگو کے جواب میں ہشام بن ادریس مسکرا کر کہنے لگا میرے بھائی دریا آنا کے اس پار تک میں آپ کے لشکر کے ساتھ کوچھ کروں گا اس کے بعد میں اپنی بستی کی طرف روانہ ہو جاؤں گا ہشام بن ادریس کے جواب میں احمد بن سعید خوش ہو گیا پھر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اس کے تو دیکھتے ہوئے کراکوش اور سوریم بن تریک بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے تھوڑے دیر بعد احمد بن سعید اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے کوچھ کر کے دریا آنا کے اس پار جا کر اس نے اپنے لشکر کو پڑھاؤ کا حکم دے دیا تھا جبکہ ہشام بن ادریس اس سے ملنے کے بعد اشبیلیہ کی نواہ میں اپنے عام کی بستی کی طرف پوچھ کر چکا تھا معزیز سمین حضرات مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ہونے والی ہونلاک جنگوں کا یہ سلسلہ بھی جاری ہے بقیہ واقعات اگلی قسمیں دیکھتے رہیے اردو کلاسک اللہ حافظ